اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سسرال ناول کا اپیسوڈ نمبر ٹو جس کی رائٹر ہے مونہ رزوان دن گزر رہے تھے مومنہ نے آمر سے معافی مانگ کر منا لیا تھا مگر سلمہ کے طرح اب اس کی برداشتیں باہر تھے اس نے عرفان صاحب کو سب بتانا کب سوچا تھا تاکہ اس کی کوئی مصبت حل نکل آئے شام اس نے عرفان صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا عرفان صاحب نے سب گھر والوں کو کٹھا کیا تھا مومنہ نے جب ساری باتیں دھرائی تو سب لوگوں نے اسے غلط ٹھیرایا مومنہ سلمہ ان بچوں کی ستیلی ماں ہے اس نے ان کو پالایا ہم جانتے وہ ایسی نہیں ہے سمجھی اگر وہ بری ہوتی تو ان بچوں کو اتنا پیار نہ دیتی عرفان صاحب نے بھی سرہ سرہ سلمہ کی سائیڈ لی تھی اب ان کو آپ نے اس لیے لائے تھے نا کہ یہ آپ کے بچوں کو پالے دوسرا میں ان کی بیٹی نہیں ہوں بہوں اسے ان کی دشمنی تو ہوگی نا یہ مجھے تنس کرتی ہیں کھانا پینہ چھپا دیتی ہیں مومنہ نے بھرائی آواز میں بتایا تھا مومنہ جھوٹ مت بولو سمجھی آئندہ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی عرفان صاحب کہہ کر اٹھ کے تھے سلمہ فاتح نہ مسکرہٹ کے سار اٹھ کر کمرے میں چل گئی تھی مومنہ نے بے وسی سے عمر کو دیکھا تھا جیسے ایک بار بھی مومنہ کی حق میں آواز نہ اٹھائی تھی آج بریانی میں نے بنائی ہے کون سی والی زیادہ اچھی تھی مومنہ کی یا میری سلمہ نے کھانا کھاتے سب سے پوچھا آج والی مزدار ہے مومنہ عمر کے علاوہ سب نے نارہ لگایا تھا مومنہ نے عمر کی طرف دیکھا بریانی کی پلیٹ کو دیکھا بریانی تھی یہ حلوہ سمجھ نہیں آرہا تھا مومنہ سلمہ سے اچھا کھانا بناتی تھی سلمہ کا کھانا مومنہ کے لئے کھانا بہت مشکل تھا جانے وہاں رہنے والے کیسے کھا لیتے تھے مومنہ ہم لوگ لاہور جا رہے ہیں گھر تمہارے زمیں ہے خیال رکھنا ٹھیک سے سلمہ نے پیار سے مومنہ کو مخاطب کیا تھا مومنہ سمجھ گئی تھی گھر کے کام کرنے پڑیں گے اس لئے سلمہ محبت جھاڑ رہی ہے گھر میں رابیہ آمنہ آرسلان دادہ سسر تھوٹے بچے انس اور نیس اور لیشا بھی موجود تھے مومنہ کا آٹھوہ مہینہ چل رہا تھا یہ مہینہ حاملہ خاتون کے لئے ویسے بھی بہت خدرناک ہوتا ہے صبح اٹھ کو مومنہ نے سب کے لئے ناشتہ تیار کیا تھا پھر برطن دھوئے تھے عمر کو ناشتہ دیا تھا اور دفتر چلا گیا تھا پھر دادہ سسر کو ناشتہ دیا تھا بعد میں باقی سب اٹھے تھے انہیں ناشتہ دیا تھا مومنہ بھاوی اور پراتھے بنا دے عمر کی حکم پر مومنہ نے پھر سے پراتھے بنایا تھے سلمہ کی ہاتھ کا آدھا پراتھا کھا کر سب اٹھ جاتے تھے مگر مومنہ کی ہاتھ کے پراتھے کھا کھا کر ایک دل ہی نہیں بھر رہا تھا مزیداری اتنے تھے اس کی پیٹ میں درد کی ٹی سے اٹھنے لگی تھی مگر وہ کھڑی کھڑی کام کر رہی تھی سارا کام ختم کر کر وہ اپنی پوشن میں آگئی تھی کپڑے دھو کر تھوڑا آرام کیا تھا درد ابھی بھی ہو رہا تھا بھوپی لگ رہی تھی ایک بچ چکا تھا وہ جلدی سے کچھ میں گئی تو کچھ میں سی پڑا تھا ویس جیسا وہ چھوٹ کر گئی تھی رابی اپی کھانا بنا دینا مجھے بھوک لگی ہے مومنہ نے موبائل پر مسروف رابیہ کو کہا تو وہ مو بناتی سرل آگی تھی مومنہ بھار کر دھوپ میں بیٹھ گی تھی سردیاں شروع تھی دھوپ میں بیٹھ کر اسے کچھ سکون ملا تھا یک گھنٹے بعد اس نے کچھ میں جا کر دیکھا تو عجیب سے ہلوے نماز چاول پڑے تھے جیسے تیسے کر کے اس نے کھانا کھایا اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی درد اب کم ہو گیا تھا وہ لیٹے لیٹے نیند کی بادی میں اتر گئی تھی شام اثر کے وقت نماز پڑھ کر کچھ میں گئی تو کچھن کی حالت دیکھ کر اسے غش آنے لگا تھا سارا کچھن پھیلا ہوا تھا اس نے سارا کچھن سمیٹا اور رات کا کھانا بنانے لگی اسے سارا کام جلدی سے کیا تھا تاکہ رابیہ کو کام نہ کرنا پڑے وہ چاہتی تھی اس کے ہوتے ہوئے اس کی نندے کوئی کام نہ کرے مگر نندے چاہتی تھی کہ وہ گھر بھی ہی نہ رہے سبدی تیار کر کے اس نے آٹا گوندہ باہر آگر چہل قدمی کرنے لگی شام کو مغرب کے بعد وہ کچھن میں آئی تو رابیہ ٹیڈی میڈی روٹیاں بنانے میں مصروف تھی باقی سب کھا رہے تھے غالباً دادا سسر کو بھوک لگی تھی اس وجہ سے وہ مجبوراً کام کر رہی تھی اپنے روٹی بنا لو رابیہ نے کہا آپ بنا دونا میری طبیعت خراب ہے مومنہ کی کہنے پر اسے دو چائنیز کے نقشے بنا دیئے تھے یہ آٹا کس نے گھون دے سلمہ کی واس پر باہر بٹھی مومنہ چونگی تھی مومنہ نے رابیہ نے بتایا کیسا آٹا ہے اتنا سخت ہے روٹی ہی نہیں پکتی اور جگہ جگہ سے جیسے پتھر سلمہ نے بیزارگی سے کہا تھا حالانکہ آٹا بہت نرم اور اچھا تھا مومنہ نے سلمہ کے گوندے آٹے کے بارے میں سوچا آٹا اتنا نرم ہوتا جیسے ہلوہ بنایا نجانے پر روٹی کیسے بناتی تھی ساٹے کی مومنہ نے جب بھی روٹی پکاتی اپنے لئے آٹا لگ سے گوندی تھی یہ لو مومنہ یہ تمہارے لئے انڈا لائے ہیں دادا سوسر نے چھے انڈے اس کے سامنے کیا تھے مومنہ نے خوشی سے انڈے لیا اور اپنے کمرے میں رکھ دیا تھے تھوڑے دے بعد انس حاضر ہو گیا تھا مومنہ بھاوی ماما کہہ رہی ہے کہ ہمارے انڈے دو کون سے انڈے مومنہ نے پوچھا جو دادا ابو نے دی ہے وہ ہمیں دو انس نے کہا نہیں ہے انڈے و انڈے جاؤ یہاں سے مومنہ نے غصے سے کہا تھا آمر مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اب مومنہ نے پیار سے آمر سے پوچھا تھا وہ اس کی سینے پر سر رکھے لٹی ہوئی تھی تھوڑا سا آمر نے شرار سے کہا تھا مومنہ نے ہزار بار اسے یہ ایک سوال شادی کے بعد کر لیا تھا بتائیے نا مومنہ نے اس کے سینے پر مکم آ رہا تھا بتایا نا تھوڑا سا آمر بدستور ہسی دبائے شرارت کے مون میں تھا سچی بتا دے نا ورنہ میں نراس مومنہ نے مو بنا کر کھا یار پتہ بھی ہے پھر بھی پوچھتی ہو اسے پیار کرتے ہوئے کہا کبھی میرا ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے مومنہ نے مطمئن نہیں تھی نہیں چھوڑتا تمہیں چھوڑ کر زندہ کیسے رہوں گا جان آمر نے اسے سینے میں بھیج لیا تھا مجھے سفید نان کھانا ہے تندوری روٹی نہیں کھانی آمر آمر مومنہ کی فرمایش پہ اسے ریسٹوران لے کر آیا تھا یہاں نان نہیں ملتے تھے مگر مومنہ بازد تھی کسے نان ہی کھانے دیکھو مومنہ زید نہ کرو کھاولا میں کہاں سے علا کر دھولان آمر نے چوتھی بار سے سمجھایا مگر وہ مو بنا کر بیٹھ کی آمر چپ چپ کھانا کھانے لگا کھو کھانا ابھی گھر بھی چلنا ہے آمر نے سخت لہجے میں کہا تھا مومنہ خموشی سے بیٹھی ری ریسٹوران میں وہ اکلک کمرے میں بیٹھے تھے مومنہ خموشی سے کمرے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھ رہی تھی آمر کیمرے لگے ہیں چپ رہے مومنہ کی کہنے کے باوجود آمر نے دھیان نہ دیا کھانا کھو مجھے غصہ مت دلاؤ آمر نے غصے سکھا آمر مجھے یہ روٹی نہیں پسند میں گھر کھالوں گی جا کر پلیز آپ کھالے حاملہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی اسے اب کھانا دیکھ کر ملتلی ہو رہی تھی آمر غصے سے اٹھا مومنہ کو ایک زودہ تھپڑ مارا مومنہ جھٹکے سے کرسی سے دور جا کر رہی تھی پیٹ میں دیت کی ایک ٹیس اٹھی تھی آمر اسے گھسیرتے ہوئے کرسی پر لے گیا تھا اور اس کے موں میں روٹی ٹھوسنے لگا تھا نوالہ اس کے حلق میں فس گیا تھا خانسی کے دورے سے اس کے پیٹ میں اور گرد ہونے لگا تھا کچھ دیر بعد آمر ریسٹوران سے نکل گیا تھا مومنہ آنسو پونچ کر اس کے پیچھے چل رہی تھی سب لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے چکینر کیمری کے آنکھ نے سب کچھ اجا کر دیا تھا گھر آ کر آمر نے شور مچا دیا تھا غصے سے مومنہ کا موبائل تک توڑ دیا تھا مومنہ خموش رہی تھی مگر موبائل ٹوٹنے پر اس کا عزب جواب دے گیا تھا وہ کمرے میں آ کر رو دی تھی رات تک رو رو کر حلقان ہو گئی تھی مگر نہ کوئی اس کی خیر خبر لے کے لیے آیا نہ ہی تسلی دینے کے لیے اللہ جی مجھے سبر دے میں کیا کروں میرے کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ ہی کیوں ایسا اللہ کتنے خواب دیکھے تھے شادی کے لیے کتنے ارمان تھے وہ سب ٹوٹ گئے اللہ کس کو بتاؤں کون سنے گا میری میں اکیلی ہو گئی ہوں میرے والدین کا پتا چلا یا لوگوں کو پتا چلا تو سب باتیں کریں گے سب امزاق اڑائیں گے اللہ جی انیس سال کی مسوم کاما کر لڑگی اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور سابرہ تھی ایک عورت کے لیے یہی تو ہوتا ہے شادی کے بعد لوگوں کی باتیں والدین کی زد کی خاطر کربان ہو جاتی ہیں مر مٹ جاتی ہے مگر اب بھینک تک نہیں پڑھنے جاتی وہ کس عذیت سے گزر رہی ہیں عمر کا غصہ چندہ ہوا تو مومنہ کو اپنا موبائل دے دیا مگر مومنہ اپنے موبائل کی ٹوٹنے بار بہت دکھی تھی اسے بہت تکلیف ہوئی تھی رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی عمر نے مافی مانگ لی تھی اسے منا لیا تھا مگر اس کا موبائل اور سب کے سامنے تو اس کی بیزتی تو لڑا نہیں سکتا تھا نا عمر نے حد کر لیا تھا کہ وہ آئندہ عمر سے نہ زید کرے گی نہ خفا ہوگی وہ اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی لڑکی تھی نا بیٹی تھی نا وہ شادی کے بعد پرائی ہو گئی تھی سسرار والوں کے لیے ویسے بھی پرائی تھی نجانے کون ہے جو بیٹیوں کو اپنا ہوتا ہے ساری عمر خدمت میں لگ جاتی ہے کبھی ساسوسر کی کبھی شہر کی کبھی بچوں کی کبھی رشتداروں کی مگر اگر پھر بھی وہ خیر ہی رہتی ہے مومنہ کے پیر میں خاصا در تھا وہ صبح سے بھوکی کمرے میں پڑی تھی نہ ہی کسی نے آ کر پتا کیا خبر کی نہ ہی کھانے کا پوچھا بھوک سے لگ چکر آلے تھے درد لگ تھا بستر سے کوشش کر کے کھڑی ہوئی تھی سر بری طرح چکرانے لگا سر کو تھام کا دوبارہ سے بیٹھ گئی تھی گھڑی پر وقت دیکھا تو دوبارہ کے بھارہ بچ رہے تھے ابھی کھانا پکا ہوگا شاید کھا رہے ہوں گے تھوڑا میں بھی کھالوں تبکہ طبیعہ ٹھیک ہو جائے مومنہ خود سے بربراتی اٹھی واموش کا سیریہ چڑھتی کچن تک پہنچی کچن سارا خالی تھا برطن جائے کیے تو خالی تھے امیر کھانا نہیں ہے میں کیا کھاؤں بھوک لگی ہے پیٹ میں بہت درد ہے مومنہ نے درد سے ہونٹ بھیجتے ہوئے بیبسی سے کہا تھا کیا درد ہے میں نے بھی بچے پیدا کی ہیں سارا کام کرتی تھی میرے اپریشن کو دوسرا دن تھا میں نے سارا گھر کا کام کیا تھا بکریاں بھی سنبھال لی تھی سلمہ نے اپنی طریفے شروع کر دی تھی مومنہ چپ چپ کمرے سے نکل گی تھی اپریشن کے چوتھے پانچ میں دن تو ہاسپیٹر سے ڈشارج کرتے ہیں یہ وہاں ڈاکٹر کی بکریاں سنبھال رہی تھی کیا مومنہ نے زیر اللب بڑھ بڑھایا سلمہ کی یہ فضول ہوایییں سے سمجھ نہ آتی تھی وہ کتنی آسانی سے جھوٹ بوہ جاتی تھی حتیٰ کہ وہ جھوٹی قسم بھی اٹھا لیتی تھی نماز تو وہ ایک نہیں پڑتی تھی اور ایک رمزان میں ایک آتھ پڑھ لیتی تو نماز پڑھتے پڑھتے باتیں بھی شروع کر دیتی سلمہ کہہ کر سر بستر میں دے گی تھی مومنہ تھکے قدموں سے کچن میں گئی پتیلے میں دال کا پانی پڑھا تھا جو ایک گھونٹ جتنا تھا فریج کو بھی تالہ لگا تھا مومنہ ایسا ایسا چلتی کمرے میں آگئی تھی شام تک وہ یوں ہی پڑھی رہی آج کل آمر کی حالات بھی پتلے تھے اس لیے نہ وہ فروڈ تھا نہ ہی کچھ اور نہ ہی کھانے کا سمان تھا جمعے کا دن تھا اس لیے آمر جلدی کھارا گیا تھا مومنہ کی اس حالت میں دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا تھا اس نے مومنہ سے کافی پوچھا مگر مومنہ ٹال دی گئی آخر آمر کی سرار پر اس نے دل والا واقعہ گوش گزار کر دیا تھا آمر غصے سے تنفن کرتا سلمہ کی طرف پہنچا تھا مومنہ اسے روکتی رہ گی مگر وہ رکا نہیں تھا مومنہ باموش کر بھاگتی اس کے پیچھے گئی تھی امی جی مومنہ صبح سے بھوکی تھی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بیمار ہے آمر نے غصہ کنٹرول کرتے ہیں نرم لہجے میں سلمہ سے پوچھا تھا سلمہ پہلے سے لڑنے کو تیار تھی فوراں چلانا شروع کر دیا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تیری بیگم کا ہم مجھے اور کام نہیں ہوتے کیا سلمہ اسے زور سے بولی کہ رابیہ اور ابابی باہر آگئی دادہ سسر بھی پریشانی سے بھاگ آئے تھے امی میں پیار سے پوچھ رہا بی بی ہے میری اس کا خیال کرنا چاہیے آپ بھی اس کی کچھ لگتی ہے آمر نے لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی تھی آمر کس لہجہ میں بات کر رہے تو امی سے شرم کر کل کی آئی بی بی کے لئے ماں کو بیزت کرے گا رابیہ نے ٹانگڑانی ضروری سمجھی تھی تم چپ رہوا پی آمر نے سختی سے کہا تھا کیوں چپ رہے ہاں تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا اس کمینی کی خاطر ہمیں بیزت کرے گا رابیہ نے مومنہ کی طرف شارع کر کے کہا جبکہ سلمہ اب خموش تماشا ہی بنی ہوئی تھی کیونکہ اس کی سپورٹرز بیٹھیاں لنے منے کو تیار کھڑی تھی یہ کہنہ یہ سب ان کی ملی بھاگ تھی وہ مومنہ کو کھر سے نکالنا چاہتی تھی مومنہ خموش کھڑی اپنے پیٹ میں درد کو بھی برداشت کر دی تھی اور جو درد دل میں تھا اسے بھی سبت کیے ہوئے تھے تو میرے سامنے نہ دفع ہو جائے یہاں سے آمیر نے عریبہ کو غصے سے کہا تھا کیوں دفع ہوں اپنی اس بیوی کو دفع کر عریبہ نے تمیز کو سائٹ پر رکھ کر بدتمیزی شروع کر دی تھی مومنہ کو خبردار کچھ کہا تو جہاں سے مارتوں گا آمیر نے آج پہلی بار مومنہ کا دفع کیا تھا دادا سرسر کھڑے بیزارگی سے مومنہ کو دیکھ رہے تھے کتنی کی جڑ یہی ہے اسی سے کوچھو کیا موت پڑی ہے اس کو تلبہ نے مومنہ کو دھکا دیا جس سے وہ بستر پر جا گری درد کی اکتیس لہر اٹھی اور مومنہ کرا کر رہ گی تھی رابیہ نے آمر کو دھکا دیا اور کرسی پر گرا دیا سب بہنیوں سلمہ آمر کو کھری کھری سنانے لگی آمیر سب کے ساتھ بحث میں نکام ہو رہا تھا بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آگیا وہ زار ہزار رونے لگا سب عورتیں مسلسل اسے باتیں سنانے میں مصروح تھی مومنہ اپنے شوہر کے آنسو برداشت نہ کر سکی آج اس کی بس ہوگی تھی وہ درد کی پرواہ کیے بغیر اٹھی ہو جا کر رابیہ کے پاس کھڑی ہو گئی ادھر بات کرو کیا کہہ رہی ہو مومنہ نے اپنی آنکھیں غصے سے بڑی کرتے مخاطب کیا تھا سسرال والے مارتے بھی ہیں گانیاں بھی دیتے ہیں تم کو تو ہم اچھے ملے ہیں اس لئے فتنے پھلا رہی ہو ایک وقت نہ کھاتی تو مر جاتی کیا اپنے کمرے میں کھانے پینے کا سمان ماؤں کر رکھو وہ کھایا کرو آمبر سے گو بزار سے کچھ کھانے کو لا دے ہم نے ٹھیکا لیا تمہارا رابیہ کے لمبے چوڑے تنس کو اس نے خموشی سے سنا پھر غصے سے بولی بیمار ہوں میں مری نہیں ہوں پہلے بھی تم لوگ بھوکا ہی رکھتے ہو مجھے اور جو سسرال والے گالیاں دیتے ہیں نا وہ تمہیں ملے گی تم اپنے سسرال والوں کی بھی مارے کھاؤ گی گالیاں بھی سن لینا مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے مومناج زور سے چیخی تھی اس کی آواز سب کو اس سکتے میں لیائی تھی مومناج پہلی بار بولی تھی اور سب کو خوفصدہ کر گئے تھی رابیہ اپنا منصوبہ اتنی آسانی سے ہاں فیل ہونے دیتی اس نے زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا تم نے مجھے اتنی بڑی بددوا دی مومناج رابیہ کی مصنوع آنسو اسے حیران کر گئے تھے بددوا یہ بددوا ہے مومناج نے حیران کی سکھا رابیہ کو روتے دے کر سب نرم پڑھے تھے مگر مومناج حیرس اور غصصے سے دیکھ رہی تھی مومناج اس کی معافی مانگو تم نے غلط کہا ہے آمین نے اس سے معافی مانگنے کا کہا تو مومناج حیرس سے دیکھنے لگی میں نے کسی کو بددوا نہیں دی میں معافی نہیں مانگو گی مومناج نے رابیہ کو دیکھ کر دان پیسے تھے دادا سوسر نے اسے بازے سے پکڑ کر دھکا دے کر باہر نکال دیا تھا مومناج کے بیٹ میں درد میں صافہ ہوا تھا وہ تھکے قدموں سے چننے لگی جو رابیہ کی آباس سنائی تھی ہم جھانگیں گے بھی نہیں تمہاری کمرے میں تم مرو یا جیو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں رابیہ آمین کو کہہ رہی تھی اور آمین خموشی سے باہر نکل گیا تھا ہفتے کا دن تھا کل کی لڑائی کے بارے میں آمین اور مومناج نے کوئی بات نہ کی تھی ہفتہ ہونے کی وجہ سے سب مرد گھر پر تھے آج جھٹی تھی آمین مومناج کا خیال رکھ رہا تھا وقتن فوقتن سے درد ہوتا رہتا مگر پھر رام آ جاتا دوبہر کو مومناج کیجن میں سب کو نظر انداز کی کھانا نکال کر کمرے میں لے آئی کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد اس کی درد میں اضافہ ہوا تھا اس نے آمین کو بتایا تھا کہ اسے لیور پیل شروع ہو گئی ہے آمین پریشانی کے عالم میں سلمہ کے پاس بھاگا تھا ماں سٹیلی ہو یا سگی بچہ پریشانی کے وقت اسی کے پاس جاتا ہے مگر سگی ماں سٹیلی ماں میں فرق ہوتا ہے سلمہ نے آمین کی بات پر کان نہ دھرے سب لوگ گھر میں موجود تھے مگر کسی نے جھانکنا گوارا نہ کیا آمین نے جلدی سے گاڑی کی چاہ بھی ڈھونڈی اور مومناج کی گاڑی میں بٹھا کر لگتا ہے تمہاری علاقے میں برخ پڑی ہے نرس کی بات پر مومناج خموشی سے سر چکا گئی تھی بیٹ پر لیٹ جو ڈاکٹر آ رہی ہے نرس کی کہنے پر مومناج بیٹ پر لیٹ کی ادھر بڑھتا جا رہا تھا ڈاکٹر نہ آئی اس سے تنگ ہو کر میکر فون کیا اس کے امینے سے تسلید دی اور جلدی پہنچنے کا کہا تھا تمہارے ساتھ کون کون ہے شازے بیگم کے پوچھنے پر مومناج رو دی تھی ماما میں ہکیر لی ہوں میرے ساتھ صرف آمیر ہے پچھے آپ کی ضرورت ہے آپ آجائیں پلیز پاس بیٹھی نرس کو مومناج کی تکلیف کا اندازہ ہوا تھا کال کٹنے کے بعد نرس نے اس سے پوچھ ہی لیا تھا کوئی نہیں ہے تمہارے ساتھ نہیں کوئی نہیں ہے مومناج نے بیٹ سے اٹھتے کہا تھا شازے بیگم نے اسے ہس سال کے قریب چاچو کی گھر آنے کا کہہ دیا تھا سسرار والے کیوں نہیں آئے نرس نے تجسس سے پوچھا تھا باتہ نہیں مومناج نے کہہ کر تیزی سے لیور روم کے باہر آگئی تھی آمیر مومناج کو درد میں دیکھ کر کافی اداس تھا ہسپساز سے چاچو کی گھر لے جاتے وقت اس نے فون کر کر گھر مومناج کے بارے میں بتا دیا تھا ان لوگوں کی بے روخی پر آمر اور دکھی ہوا تھا مومناج نے آمر کی چھری کو دیکھا سب سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اسے خود کو رونے سے باز رکھا تھا آنسو بار بار آنکھوں میں بہ جاتے تھے وہ مرد تھا مگر بہت کمزور دل مرد تھا مومناج کی طبیعت خراب یہ پر یوں ہی رو پڑتا تھا وہ جیسا بھی تھا مگر مومناج پر جان دیتا تھا اگر غصہ کر بھی دیتا تھا تو اس پر اس کی فطرت تھی مرد تو ہوتے ہی انہ زادے اپنی انہ پر سوال اٹھانے والی انگلی برداشت نہیں کر سکتے آمر کو بھی کچھ عرصہ سے روڑی تھی آمر کے پاس سلی کے لفاظ بھی نہ تھے اسے خود سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کرے چاچوں کے گھر پہنچ کر مومناج پرسکون ہوگی تھی درد بڑھتا جا رہا تھا دل کی درکن تیز سے تیز زار ہوتی جاری تھی ایک طرف ماں بننے کی خوشی دوسری طرف عجیب سا ڈر تھا کہ کیا ہوگا مومناج کو گھر کے نیچے والے پوشن میں رکھا تھا تاکہ وہ پرسکون رہ سکے پرائیویٹ کلیننگ سے لیڈی ڈاکٹر کو بلوار کر مومنہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی گئی مومنہ کی مومنہ اس کے ساتھ ساتھ رہی تھی اس کی چاچی نازیا اس کے لئے بار بار کچھ کھانے کو لے آتی ان کے پیار کو دیکھ کر مومنہ بے ساختہ مسکرہ دیتی رات مغرب کے وقت سلمہ عرفان صاحب اور عظمہ موانی وہاں ٹپ گئے اچھی خاصے دعوت اڑا کر بغیر مومنہ کو تسلیح دیئے یا کوئی بھی مدد کی ایک گھر جانے کی تیاری میں کھڑے ہو گئے سلمہ کو رات رکھنے کا کہا تو اس نے بے نیازی سے یہ کہہ کر جان چھڑوالی کہ اس کی چھوٹی بیٹی اس کے بغیر سوتی نہیں ہے اگر رات میں بچہ پیدا ہو جائے تو ہمیں بتا دینا ورنہ صبح آ جائیں گے ہم ان لوگوں کا اس قدر بے حسپن پر شازیہ بیگم سمیت سب کو حیران کر گیا تھا رات عشاء کے بعد مومنہ سے شازیہ نے اسرار کر کے پوچھا تو مومنہ نے انہیں ساری باتیں بتا دی جو شادی کے بعد سسرال میں اس نہیں سہی تھی غامہ غصے سے شازیہ بیگم لال ہو چکی تھی مومنہ کا مرجعہ چہرہ دیکھ کر بے ساختہ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اتنے لار پیار سے پالا تھا انہوں نے اس مسلم پری کو کبھی گرم ہوا بھی نہ لگنے تھی اچھے لوگ سمجھ کر وہاں شادی کروا دی تھی اور وہ کیسے نکلے ان کی بیٹی کب اتنی سمجھ دار ہو گئی ان سے باتیں چھپانے لگی تھی کبھی چھوٹے بھائی سے لڑائی ہو جاتی یا کوئی چیز نہ ملتی تو گھر سر پر اٹھا لیتی تھی اب مسکرہ کر ہر درد سہری تھی رات کے دین بج گئے جب مومنہ ٹھیک نہیں ہوئی اسے ہستار شفٹ کر دیا گیا درد برداشت کرتے کرتے بل آخر دن کے دو بجے مومنہ نے خوبصت اور ننے سے وجود کو جنم دیا تھا بلکل مومنہ کی فوٹو کاپی تھا بڑی بڑی آنکھیں مگر ان کا رنگ کالا تھا تبکہ مومنہ کی آنکھیں بھوری تھی چھوٹی سی ناک اپنے دادا پر گئی تھی اور پتلے سے ہور نہ جانے کس کی مشابت رکھتے تھے کائب اور ننہ وجود دیکھ کر مومنہ ہر درد بھول گئی تھی خوشی سے اس کے آنکھیں بھر گئی تھی سب درد اس نے اپنی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے تو جھیلا تھا ایک ماہ ہر داد اپنی اولاد کی خاطر مسکرا کر سہ لیتی ہے مار بچہ دونوں کو رومے شفٹ کر دیا گیا تھا ایک بات مومنہ کو سمجھ آگے تھی کہ سرکاری حفظالوں میں بغیر جان پہچان سفارش کے ڈاکٹر مریز کو خاص اہمیت نہیں دیتے مومنہ کے ساتھ والے بیٹ پر عورتیں تڑپتی چیختی رہی مگر انہیں انٹرپٹ کر خموش کروا جائے گیا جس کی سفارش ہوتی اس کے آگے پیچھے بھاگری ہوتی تھی مومنہ کے والے ڈاکٹر تھے ان کی موجود کی کی وجہ سے مومنہ کا اچھی طرح خیال رکھا گیا تھا سلمہ جو ہی کمرے میں فورم بچے کو اٹھا کر گود میں رکھ لیا مومنہ نے شازیہ بیگم کی طرف دیکھا جو ناگوارے سے سلمہ کو دیکھ رہی تھی مومنہ ایک سرد آب بھر کر رہ گی تھی کچھ دیر بعد ہی وہ سب گھر لوٹ آئے تھے شازیہ بیگم بچے مومنہ کو لے کر کمرے میں آگئی تھی تین دن وہ مومنہ کے پاس رہی تھی ان تین دنوں میں مومنہ کو کسی نے کھانے کا بھی نہیں پوچھا تھا نہ ہی بچے کو دیکھا تھا سلمہ کے علاوہ کسی نے بچے کا چہرہ بھی نہ دیکھا تھا شازیہ بیگم خود جا کر کھانا لے آتی تیسے دن جب ان کی بس ہوئی تو وہ مومنہ اور بچے کو لے کر اپنے گھر لے آئی تھی مومنہ اپنے میکے میں تھی جب اس سے خبر ملی کہ نائلہ بھی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے سلمہ ایک ہفتے سے اس کے ساتھ ہسپتال میں ہے آپریشن سے نائلہ کو ایک بیٹی ہوئی ہے مومنہ ایک سرد آہ لے کر رہ گئی تھی مومنہ کی باری سلمہ نے بہانہ بنا دیا تھا اور نائلہ کے ساتھ ایک ہفتے سے ہسپتال میں اتنہی نائلہ کی آپریشن کے بعد بچی اور نائلہ دونوں کو سلمہ نے بڑی لگن سے سنبھالا تھا آمیر اور مومنہ نے اس بات کو شدہ سے محسوس کیا تھا جتنا خیال نائلہ کا رکھا گیا تھا اتنا مومنہ کا بھی حق تھا آخر اس مسلم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو تین نفرت ہے جھلنی پڑی آمیر آفیس کے سلسلے میں اکثر گھار آ جاتا کبھی کبار مومنہ سے ملنے چلا جاتا مومنہ امی کہہ رہی تھی کہ تم نے ان کی کچھ برطن چوری کر لیے کافی شور ڈالا تھا رات میں انہوں نے آمیر آج مومنہ سے ملنے آیا تھا تو سلمہ کے تماشے کے بارے میں اسے بتایا کون سے برطن مومنہ نے حیرانگی سے پوچھا تھا امی کہہ رہی تھی کہ تم سٹور سے کچھ چیزیں چورا کر لے گئی ہو ان کی کچھ برطن بھی تھے آمیر نے بتایا تو مومنہ غصے سے بھر گئے اور آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا میں نے کہا کہ میں پوچھوں گا وہ چوری نہیں کر سکتی آمیر نے یوں بتایا جیسے کوئی تیر مار آیا ہو آمیر آپ کی بیوی پر چوری کا زام لگایا گیا اور آپ نے کچھ کہا بھی نہیں مومنہ غصے سے بولی تو آمیر سر چھٹا گیا تھا شہازہ بیگم نے دونوں کی باتیں سن لی تھی اور بشہدہ ساب سے بات نہیں کر سکتی تھی کیوں کہ وہ غصے کے بہت تیز تھے اگر کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتے تو بات بگر سکتی تھی ایک بھر گھر پہنچنے دو اب نہیں وکشوں گی ان لوگوں کو مومنہ نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا آنے والے وقت کے لیے ذہن کو تیار کرنے لگی تھی اسے پتا چل گیا تھا کہ خموش رہنے سے یہ لوگ اسے خوب دبائیں گے لیبر پیرنسے کچھ دن پہلے اس نے اسٹور کو صاف کیا تھا جالو دھو سے بھرا ہوا اسٹور اس نے کچھ کھنٹوں میں صاف کر دیا تھا وہاں موجود ایک پھٹی ہوئی دری اسے ملی تھی وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے گی تھی اسے صلائی کر کے کمرے میں بچھا لی تھی سلمان کو اسی کا غصہ تھا اس لیے الزام لگا رہی تھی اور اسٹور میں ایک بھی بڑھتے موجود نہ تھا صرف پرانا فنیچر تھا جب مومنہ نے صاف کر کر چمکا دیا تھا جس کا کریڈر رابیہ کو مل گیا تھا سلمان نے سب کو یہی بتایا تھا کہ رابیہ نے یہ سٹور صاف کیا تھا محنت مومنہ کی تھی اور کریڈر رابیہ لے گئی تھی موسیقی